دارو سراب الکہول مطلب کی نسے والی ڈرنکس ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یا سچ میں بھارت کے کئی راجو کی کنوں بھی اسی دارو نے سمال رکھی ہے پر آپ کو میں ایک بات بتا دوں اب یہ جان کر آپ کو دکھ ہوئے یا مجھا آئے پر بھارت میں سے جاتا راجو کی ایک تیہائی جو انکم ہے وہ دارو سے آتی ہے آپ کو پورے آکڑے بتانے والوں کے ہر سال دارو کی مانگ کتنی زیادہ بڑھتی جاری ہے کون سا راجو دارو سے کتنی کمائی کرتا اور ہماری سرکار کی اس میں کیا بھومی کا ہے آپ لوگ جنہیں نسیڈیاں بیبڑا بولتے ہو سرکار کی نظر میں اس پیتھوی پر ان سے مہان پرانی کوئی ہے ہی نہیں سرکار نے ترہ ترہ کی محیم چلائی تھی تاکہ ایسے مہان لوگ گلی گلی گھر گھر میں پیدا ہوں اور یہ چیز کسی سے چھپی نہیں ہے کہ ہماری دلی سرکار اس کام میں سب سے آگیا ہے جیسے جو میٹو نے سٹارٹنگ میں کافی سارے لبانے والے آفر چلائے تھے جیسے کی کسی بھی ڈسک کے ساتھ میں دوسری ڈسک کو فری دینا یا پھر 50% تک آف دینا یا پھر ایکزامپل کے طور پر اولا اوبر کو لے لیجے انہوں نے سٹارٹنگ میں کافی ساری فری رائٹس کے کوپن بانٹے تھے سیم آئیڈیا سرکار نے بھی کوپی کرا اور آپ کو ایک بوتل کے ساتھ میں ایک بوتل فری دینے لگے مطلب گورنمنٹ ہماری خود چاہتی تھی کہ آپ ایک نہیں دو بوتل پیو گورنمنٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ آؤٹ آف لیمیٹ پینے کے بعد میں کسی سے لڑائی کرو جھگڑا کرو درگھٹنا ہوئے آپ اپنے گھر میں جا کے بی 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 بچوں سے لڑو گورنمنٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ بات سمجھ آ جانی چیئے تھی کہ ساری پارٹی صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہیں اور ہمیں اپنا فائدہ نقصان خود سمجھنا ہوگا ایلکوال کا جو گلوول مارکٹ ہے وہ سال دوزہ تیس میں سولہ سو نو بلین ڈالر کا رہا جو کی پاکستان کی ایکونومی کا پانچ گناہ ہے جس میں چھہ سو دس بلین ڈالر صرف بیر کا ہے اور یہ آکڑا ہر سال پانچ پیسنٹ کی در سے بڑھتا جا رہا ہے اگر اس میں بھارت کے آکڑوں کی بات کرتے ہیں تو بھارت کے اندر یہ مارکٹ تین لاکھ کروڑ روپے کی اور ہر سال یہ سات پسنٹ کی در سے بڑھتی جا رہی ہے کورونا کے پہلے یعنی کی دوزہر انیس سے پہلے ایلکوال پینے کے ماملے میں اپر کلاس اور میڈل کلاس کا سب سے زیادہ یوگدان تھا جو کی دوزہر انیس کے بعد میں لور کلاس اور میڈل کلاس کا زیادہ یوگدان بڑھ گیا ہے دوزہر پانچ میں ایوریج بھارتی ہے ڈھائی لیٹر دارو پیدہ تھا جو کی سال دوزہر سولہ میں بڑھ کر فائی پوائنٹ سیول لیٹر ہوئی اور آج کے ٹائم میں یہ بار لیٹر سے بھی زیادہ پہنچ چکی ہے ایک انجیو دوارہ کرے گئے سروے میں یہ آنکڑیں نکل کر آئے ہیں کہ چار میں سے ایک مہیلہ نے کبھی نہ کبھی دارویاں بیر کا ٹیسٹ کر رہا ہے اور وہیں پر تین میں سے ایک پورس نے کبھی نہ کبھی دارویاں بیر کا ٹیسٹ کر رہا ہے اور دھیرے دھیرے ٹیسٹ کرنے کے بعد میں ان میں سے کافی سارے لوگوں نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہے اب کسی چیز کو بیچ کر سرکار کی ایکونومی کا ایک تھیا حصہ آ رہا ہو یعنی کہ ایکزامپل کے طور پر مان لوں کر کسی سرکار کی سالہ نہ کمائی سو کروڑ روپے ہے اور اس میں سے تین تیس کروڑ سے بھی زیادہ کی آمدنی اگر سراب بیچ کر آ رہی ہو تو سرکار بھلا ایلکوہل بند کرے تو کرے کیسے اس کی تو کمائی ٹھپ ہو جانی ہے گجرات اور بیہار میں جو ہے ایلکوہل بلکل بند ہے تو وہاں کی سرکار کو حصہ لگتا ہے کہ ہمارا کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے سراب سے کمائی کے معاملے میں سب سے آگے اتر پردیش ہے اتر پردیش نے سال 2016 میں دارو بیچ کا 14200 کروڑ روپے کی کمائی کری تھی جو کہ آج کے ٹائم پر سالانہ 42000 کروڑ تک پہنچ چکا ہے اب یوپی کی پوپولیشن جو ہے وہ ساڑھے 23 کروڑ ہے تو کمائی زیادہ ہونا بھی لاجمی ہے لیکن اگر دلی کی بات کرتے ہیں تو دلی میں پوپولیشن ہے 2 کروڑ اور وہاں پر سال 2022 میں 62 کروڑ دارو کی بوتلیں بیچی گئی ہیں جس چین کی کمائی ہوئی ہے 7000 کروڑ روپے کی جبکہ 20% تک سراب ڈلی والے ہریانہ کی پیتے ہیں کیونکہ ڈلی میں ٹھے کے دس وجہ بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں لوگ ہریانہ سے خرید کر پیتے ہیں اب کئی چھوٹے راجے ایسے بھی ہیں جہاں پر ٹوریزم کی وجہ سے 60% سے بھی زیادہ آندنی ان کی دارو سے آتی ہے جیسے مجورم، پانڈچیری اور مگھالے اس کے بہترین ایگزامپل ہیں اب اچانک سے انڈیا سے الکوہل گائب ہو جائے تو اس کے بعد میں ان راجیوں کی انکم کا کیا ہوگا اس کے لیے آپ کو میرا یہ point of view سمجھنا ہوگا ایک راحل نام کا ویکتی روجانہ 1000 روپے کماتا ہے پر اگر آپ 1000 روپے کماتے تو آپ گورنمنٹ کی ٹیکس لیب میں نہیں آتے تو اس کو کوئی ٹیکس بھی نہیں دینا پڑے گا پر راحل کو روجانہ دارو پینے کی عادت ہے تو وہ 1000 روپے میں سے مان لو 600 روپے کی روجانہ دارو پیتا ہے ایک سروی میں یہ بات سامنے بھی آئی ہے کہ جو لوگ روج دارو پیتے ہیں وہ اپنی کمائی سے 20% تک زیادہ کا لون یا کرچہ لے کے خرچہ کر دیتے ہیں تو راحل نے سراب لی 600 روپے کی تو آپ مان لوگی 600 میں سے 200 روپے گورنمنٹ کو بچ گئے تو گورنمنٹ کے پاس میں جو ٹیکس پہنچا 1000 روپے راحلی کمائی تھی اور 20% کے ساب سے 200 روپے گورنمنٹ کو بچا لیکن جب گورنمنٹ کو دکھنے لگا تھا کی آئلکول کنجپسن کے آکڑے کافی بڑھتے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ کو پورے بھارت میں آئلکول بہن کر دینا چاہیے تھا اس کا ایکزامپل ہم نیوزیلینڈ سے لے سکتے ہیں وہاں پر بڑھتے سگریٹ کا آکڑوں کو دیکھ کر وہاں کی گورنمنٹ نے سگریٹ کو وہاں پر بہن کر دیا اگر ہماری گورنمنٹ بھی ایسا کر دیتی تو سائد راحل ایسے نسیلے پداہتوں کے چکر میں نہیں پڑتا اچھی شخصہ پردان کرتا اور کسی اچھی جگہ پر جوب یا بیجنیس کر رہا ہوتا اور اپنی کمائی سے گورنمنٹ کو تیس پرسنٹ تک ٹیکس دے رہا ہوتا جو کہ گورنمنٹ کے لیے بھی سراف دوارہ کمائے گئے ٹیکس سے بھی جادہ تھا لیکن گورنمنٹ اگر آپ کو پڑا لکھا دے گی تو آپ گورنمنٹ کی چپڑی چپڑی باتوں میں کیسے آوگے تب ہی تو کورونا میں سکول کوجیس سے پہلے ٹھیکے کھولے گئے تھے کیونکہ اگر آپ کلاس روم میں بینچ پر دور دور بیٹھتے ہیں تو آپ کو کورونا ہو جائے گا لیکن اگر دارو کی لائن میں آپ چپک کے بھی کھڑے ہیں تو کورونا آپ سے ڈرے گا تو بھائیو سیدھی سی بات ہے اگر آپ بدلاو چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کرو کیونکہ سرست بھارت پڑے گا تب ہی آگے بڑے گا